اسلام علیکم سامین تیرہ ربیو ثانی ہے نو نومبر ہے خبر کا عنوان ہے سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج نے اپنے عہدے کا حلف لے لیا خبر تھوڑی تفصیل سے سنو لیے سپریم کورٹ کے فاضل جج دیوائی چندر جوڑ نے آج سی جے آئی یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا ہے یہ حلف ان کو ملک کی صدر جمہوریہ دروب دی مرمونے دلایا ہے آپ ملک کے پچاسوے سی جی آئی رہیں گے اس سے پہلے ان کے والد بھی اس عہدے پر فائض رہ چکے ہیں بتا دیں کہ جو اس سے پہلے جج تھے وہ صرف چوہتر دن کے لیے تھے ہماری معلومات کے مطابق یہ اب تک کی سب سے کم مدت تھی خود جو فاضل جج آج جنہوں نے عہدے کا حلف لیا ہے وہ تقریباً دو سال تک اس عہدے پر رہیں گے ملک کا دستور یہ ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا سینئر جج ہوتا ہے چیف جسٹس ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورے کے ساتھ اگلے چیف جسٹس کے نام کی سفارش کرتا ہے اور ملک کی صدر جمہوریہ اس پر محل لگا دیا کرتی ہے یہ بات موجودہ سرکار کو کھٹکتی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ملک کے موجودہ وزیر قانون نے یہ بیان دیا تھا کہ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے جو اس کی تقریبی ہے اس میں سرکار کا دخل ہونا چاہیے آپ کو پتائی ہے کہ اگر سرکار کا دخل ہو گیا تو پھر عدالت کا بھی کیا حال ہوگی؟